عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانے والے باجوہ تھے جیل میں بھی باجوہ ہے ان کے ساتھ بسم اللہ الرحمنی میں ہوں تارک سمیر ڈیلی ممتاج جیچرک ساتھ ناظرین یہ جو آج میں پروگرام ریکارڈ کرا رہا ہوں یہ نو مئی کے تناظر میں ہیں جو واقعات ہوئے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میں سارا بتاؤں گا اور نو مئی کو کیا کچھ کیا گیا سیاسی لیڈر کے گرفتار ہونے پہ اور پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ایسے واقعات ہوئے پھر دوسرا معاملہ ہے عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانے والے باجوہ تھے جیل میں بھی باجوہ ہے ان کے ساتھ یہ کیا کہانی ہے اندرونی کہانی کیا ہے جیل کے اندر کی وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر شبلی فراز نے شیر افضل مروت کی مخالفت کیوں کی اور کب کی یہ کہانی میں بتاؤں گے انشاءاللہ سب سے پہلے میں آؤں گا نو مئی کے واقعے کے تناظر میں آج پورے پاکستان میں یوم سیاہ کے طور پہ اس دن کو منایا جا رہا ہے جس میں شہدہ اور ان کے اہل خانہ کو سلام پیش کیا جا رہا ہے ان کی خدمات کو سرا جا رہا ہے اور قوم جو ہے اس واقعہ کی برپور مضمت کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی حیات کا شہور نہیں ہے یعنی نو مئی کو اللہ تعالیٰ کے اقامات کی بھی خلابرزی کی گئی اور سیاسی اختلاف تھا اسٹیبلشمنٹ سے تھا فوجی قیادت سے تھا سیاسی قیادت سے تھا آپ اتجاج کے بڑی طریقے ہیں جگہ مقرر ہیں ہر شہر کے اندر وہاں اتجاج کر لیتے بھرپور اپنی پریزنس شو کر دیتے لیکن وہ پوری پلان کے تحت ہوا تھا اور یہ کو کیا کہا جاتا ہے کہ جی جناہ اس پہ بھی اٹیک ہوا گرین پاسپورٹ جلائے گے ایمبولنس اور مساجد کو بھی نہیں چھوڑا گیا اور جی ایش کیو کے گیٹ پہ بھی جو کچھ ہوا وہ مناظر بھی موجود ہیں اور پاکستان کے انیس سو پینسٹ کی جنگ کے ہیرو ہیں ایم ایم عالم ان کے تیارے کے مارڈل کے ساتھ جو کچھ کیا گیا پھر کیپٹن کرنل شہید خان شہید نشان عیدر کی یادگار جو تھی اس کا کیا کچھ نہیں کیا گیا یہ بھی ایک تاریخ کا بد نماب حصہ بن گیا ہے وہ ایک کہا جاتا ہے نا ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا نوجوانوں کا عامیوں کا اور وہ شاندانہ گلدار ہیں ایم این نے ان کا جو کلپ چل رہا ہے جو گورمنٹ نے ایک ایڈویٹیزمنٹ کمپین جلائی اس میں خان نہیں تو پاکستان نہیں انتائی قابل مضمت بات ہے کال کو اگر کوئی نون لکھ کا عامی یہ کہے کہ نواز شریف نہیں تو پاکستان نہیں غلط بات ہے کال کو کوئی این پی کا لیڈر یہ کہہ دے کہ اسفنز یار ولی نہیں تو خدا نہ خواستہ پاکستان نہیں کال کوئی پی بیس پارٹی کا یہ بندہ کہہ دے کہ آسف زرداری اور بلاو البٹو نہیں تو پاکستان نہیں یہ کیا بات ہوئی شاندانہ گلدار ایم این اے صاحبہ ٹھیک ہے آپ اپنا پروٹسٹ آپ کا رائٹ ہے بے نظیر بٹو کی شہادت ہوئی دوہزار ساتھ ہے پروے آسف زرداری نے کیا نعرہ لگایا پاکستان کپے بڑے تحفظات تھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پہ الزامات بھی تھے پرویز مشرف کا نام بھی ایف آئی آر میں دیا گیا تھا اور بھی بورٹسی کانیاں تھی لیکن انہوں نے انتجاج کیا اور پاکستان کپے کا نعرہ لگایا یہاں عمران خان صاحب گریفتار ہوئے اگلے دن گوڈ ٹو سی یو چیف جسس کے پاس پہنچ گئے وہاں چیف جسس کے پاس بیٹھے ہوئے اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ یہ غلط ہوا ہے اور جن لوگوں نے کیا ہے میں ان کے خلاف کاروائی کروں گا اپنے پارٹی کے مطابق تو صورتحالی مختلف ہو جانی تھی عمران خان کا قد کاٹ بہت انچا اور مزید ہو جانا تھا لیکن انہوں نے یہ بات نہیں مانی یہ کہتے ہیں جی کچھ یہ بھی ہے کہ نو مئی کا جو واقعہ ہے یہ فوج کے خلاف نہیں حکومت کے خلاف نہیں پاکستان کی احساس پہ عملہ تھا اور ایک انیس سو پینسٹھ میں عملہ ہوا تھا رات کو نیرے میں اور کہا جاتا تھا انیئنز فوجی کہتے تھے کہ ہم شام کی چائے جم خانہ میں کیے گے تو وہ میجر عزیز بٹی شہید نے ان کو رکا وہ جم خانہ تک نہیں پہنچے پھر واپس ہی گئے چوینڈا کے ماز پہ کیا ہوا تھا یہ ساری لمبی چوڑی باتیں ہیں بہرحال پھر جو کچھ کھیل کھیلا گیا جنرل باجوہ صاحب کے مطلب بہت سی باتیں آتی رہتی ہیں اور عدم اعتماد کے بعد جو کچھ رویہ اپنایا گیا پھر آئی ایم ایف کے حوالے سے اپنایا گیا تو یہ بڑی آج مزریعظم نے ایک کابینہ کا خصوصی اجلاس کیا اس کے اندر نگران دور میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی کابینہ کی اس کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں نو مئی کے واقعات میں پی ٹی آئی اور اس کی قیادت کو برائیراست ملوث قرار دے دیا گیا ہے اور آج کابینہ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اس رپورٹ کی روشنی میں مزید قانون سازی کی جائے گی اور کابینہ میں یہ معاملہ دوبارہ لے جائے جائے گا پھر پارلیمنٹ میں آئے گا سینٹ میں اور سمبلی میں اور یہ پھر شباز شیف صاحب نے کہایا کہ جی بڑی گیری سازش تھی ریاست افواج پاکستان کے خلاف بغاوت تھی اور میں وہ اکثر ذکر کرتا ہوں آج بھی ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے اور وہ طریقہ انصاف کے رہنما تھے میں ان کا نام نہیں لوں گا تو وہاں وہ ایک چھبیس نومبر کو دوزار بائیس کو راول پنڈی میں دھرنا دیا گیا تھا خان صاحب ایک جلوس لے کر آئیتے وزیر آباد سے ہوتے ہوئے پھر ان کو گولی بھی لگی تھی ایک واقعہ ہوا تھا تو وہ پلان کس لیے تھا وہ پلان اس لیے تھا کہ آرمی چیف کی اپائنڈمنٹ کو متنازع بنایا جائے مرضی کا آرمی چیف لگوایا جائے یہ ساری کانی تھی اور فواد چودری کا اس میں بہت بڑا کردار تھا عمران خان کو پرووک کرانے میں اس کو اس لائن پر رکھنے میں تو فواد چودری صاحب ڈیوٹی پہ تھے کسی کی اور یہ ایک حقیقت ہے فواد چودری اس چیز کو ڈینائی کرنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں اپنی بات کہنا چاہیں تو اس کے لیے بھی حاضر ہیں ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے خواج آسف نے بھی بڑی طویل پرس کانفرس کی ہے بہت سے واقعات بتائے ہیں دوزار چودہ کی سازش کا ذکر بھی کیا ہے تو یہ ساری نوچ مئی کے واقعہ لیکن ایک پہلو ہے بس صرف افسوس تاک جو ابھی تاک ہے کہ عدالتوں سے سوائے گجران والا کے کسی انصداد دہشت کردی کی عدالت نے مقدمات کے فیصلے نہیں کیے بھئی جو بے گناہ ہیں آپ ان کو رہا کر دیں جن پر الزام ثابت ہو رہے ہیں آپ فیصلہ دیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں توینے عدالت ہو جائے گی بات کرتے ہیں جی جج صاحبان کے خلاف بات کریں وہ کہیں گی مداخلت ہوگی ہمارے امور میں اور توینے عدالت ہوگی بھئی فیصلے کریں نا آپ قیسوں کو لے کے بیٹھتے ہیں ایرنگ کرتے ہیں دو دو مہینے کی ڈیٹر ڈالتے ہیں بے گناہ ہیں جو ٹھیک ہے ان کو آپ کا رائٹ ہے ان کو حق کریں ایک اور معاملہ جہل عمران خان صاحب کے مطلق آج اون چودری ہیں جو ان کے سب سے خاص و خاص آدمی تھے اور اون چودری وہ تھے جن کی عمران خان کے بیڈ روم تک رسائی تھی ایک نئی ملاق صاحب تھے یہ دونوں بڑے کلوز آدمی تھے انہوں نے واقعہ بیان کی آئے کہ دوزار سترہ میں عمران خان کو وہ نتیہ گلی سے لے کر آئے جنرل باجوا سے خفیہ ملاقات کرانے کے لیے اور ان کو گھاڑی کی پچھلی نشست پر بٹھایا تاکہ کسی کو پتا نہ چلے اور کہاں لے کے گئے جنرل باجوا صاحب کے سسر کے گھر اور ملاقات کرائی سازش کا وہ خود بتا رہے ہیں جو سازش کا حصہ تھا ان چودری گیمر تھا اب ادھر مل گیا ہے نون لیگ کی مدد سے یا فارم فورٹی سیون کے مدد سے وہ ایمین نے بھی بن گیا ہے اب کہانیاں بیان کر رہا ہے جب پیرنی صاحب بشرا بی بی نے اس کا داخلہ بنی گالہ میں بند کیا اور اس وقت پوری سازش کا حصہ تھا باجوا صاحب کے ساتھ رابطے میں تھا فیض عمید صاحب کے ساتھ رابطے میں تھا تو یہ اب کہانیاں بیان کرنے کا کیا پیدا ایک معاملہ ہے باجوا عمران خان کی جان نہیں چھوڑ رہے ہیں باجوا سے تو جیل کے اندر بھی ایک باجوا صاحب ہیں وہ عمران خان کے ساتھ تقریباً آپ کہہ لیں دس گھنٹے بارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے اٹھارہ گھنٹے ساتھ ہوتے ہیں جو عمران خان کہتا ہے وہ کرتے ہیں یہ وہ علی باجوا نہیں جنرل ریٹائر کمر جوید باجوا نہیں یہ ایک جیل کے اندر پولیس کے افسر ہیں جیل سپرٹینرن وڑایش صاحب کے اندر ہیں ان کی ڈوٹیاں عمران خان کو لک آفٹر کرنا تو وہ کہ باجوا اقتدار میں لائیا اور باجوا جیل میں دے اقبال کر رہا ہے یہ ساری کہانی کا رخ ہو گیا ہے میں آخر میں شہر افضل مروت کہتا ہے کہ میں پارٹی کی عادت کو نہیں مانتا جو پارٹی کی عادت عمران خان نہیں بیریسٹر گور ہو گئے عمر ایوب ہو گئے شبلی فراز ہو گئے اور میرا نام نہیں دیا میرا یہ نہیں کیا میرا وہ نہیں کیا ساری کہانی بیان کرتے ہیں تو مجھے پتا چلا ہے کہ شبلی فراز نے کبھی بھی کوئی لسٹ نہیں دی نا عمر ایوب نے لسٹ دی جیل کے اندر ملاقات کے لیے خان صاحب سے یہ میں آج طریقہ انصاف کے ذمہ دار ترین رہنما سے میری ملاقات ہوئی ہے میں اس تناظر میں بات کروں ان کی جو گفتگو ہے کیونکہ آفدی ریکارڈ گفتگو ہوتی ہے تو اس کو ہم بھرم رکھتے ہیں بڑے بڑی باتوں کا کسی کا نام نہیں ظاہر کرتے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شبلی فراز نے نا لسٹ بناتے ہیں نا عمر ایوب بناتے ہیں نا بینسٹر گور بناتے ہیں لسٹ عمران خان صاحب خود اس باجوا نامی شخص کو دیتے ہیں اور یہ پھر جاتی ہے جیل سپرٹنرین وڑائش صاحب کے پاس اسد وڑائش شاید ان کا پورا نام پھر گیٹ پہ آتی ہے اور اگر کوئی رینما جس کا نام خان صاحب ملنا چاہے خواہش رہ کریں وہ نہ پہنچ سکے رات تک میسیج کنوے ہوتا ہے صبح تک ہوتا ہے تو پھر کوئی نیا نام دیا جاتا ہے تو شبلی فراز نے آہا شہر افضل مربط کی شبلی فراز نے ضرور مخالفت کی تھی ایک معاملے میں آٹھ فروری کے لیکشن سے پہلے جب ٹکر تقسیم ہو رہے تھے تو وہ پشاور جہاں آجی غلامہ میں دلور آ رہے ہیں ابھی یہ الیکشن میں طریقہ انصاف کے رینما سے عام کارکن سے تو ان کو ٹکٹ شبلی فراز کی مداخلت سے ملا شہر افضل مربط لکی مربط کے رہنے والے ہیں تو ان پشاور سے بھی لڑنا چاہے پھر ان کو لکی مربط میں ٹکٹ دیا گیا اور چیتے باقی شیخ وقاس اکرم جانے ہیں شہر افضل مربط جانے ہیں اب یہ خواج آصف صاحب بھی کہتے ہیں ہاں جی یہ مجھے ملنے آیا تھا اور اس نے پی ای سی کی چیئرمن سے متعلق بات کی تھی تو یہ پی ٹی آئی کے اندر کی کہانی ہے تو ناظرین انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حضر ہوں گے اللہ حافظ